میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اسلامیات جماعت نخم موضوعات مطالعہ نمبر تین علم کی فرضیت و فضیلت کے بورڈ کے امتحانات میں پوچھے گئے مختصر سوالات کے جوابات پڑھیں گے تو آئیے بلا تاخیر لیکچر کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں اور علم کی فرضیت و فضیلت پر بات کرتے ہیں سوال نمبر ایک علم کے لفظی معنی لکھیں اس کا جواب گئے کہ علم کے لفظی معنی جاننا اور آگاہ ہونا کے ہیں سوال نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی کا ترجمہ لکھیں اس کا جواب گئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی کا ترجمہ درزیل گئے ترجمہ اپنے پربردگار کا نام لے کر پڑھئے جس نے پیدا کیا جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا پڑھئے اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا سوال نمبر تین پہلی وحی میں کس بات پر زور دیا گیا اس کا جواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی میں پڑھنے یعنی علم حاصل کرنے پر زور دیا گیا ہے سوال نمبر چار علم کے حصول پر ایک حدیث بمع ترجمہ لکھیں اس کا جواب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے طالب العلم فریضتن علا کل مسلم ترجمہ علم کی طالب ہر مسلمان یعنی مرد عورت پر فرض ہے آئیے اب علم کی اہمیت پر مختصر سوالات کے جوابات پڑھتے ہیں سوال نمبر پانچ علم کی اہمیت بیان کریں اس کا جواب ہے کہ انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے اس علم ہی کی وجہ سے باقی مخلوقات پر یہ فضیلت حاصل گئے علم ہی کی وجہ سے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اس سے واضح ہوا کہ علم انسان کے لئے عظمت کی بنیاد ہے علم جنت کا راستہ بتاتا گئے اور علم میں غور خوز کرنا غور فکر کرنا روزے کے برابر ہے اس کا جواب ہے کہ اس کے معنی ہے بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں اس حدیث مبارکہ سے علم کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد کا مقصد بھی علم سکھانا ہی تھا سوال نمبر سات علم میں اضافہ کی دعا عربی میں لکھیں اس کا جواب ہے رب زدنی علما اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما آئیے اب اہد رسالت میں اشاعت علم کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھتے ہیں سوال نمبر آٹھ اہد رسالت میں علم کی اشاعت کیسے کی گئی یا علم کی اشاعت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کا جائزہ لیں اس کا جواب گئے کہ علم کی اشاعت کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غزوہ بدر کے بعد جو کافر قیدی آزاد ہونے کے لیے فدیہ نہ دے سکے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دس مسلمان بچوں کو لکھنا پڑنا سکھا دیں تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بھی علم حاصل کرنے کی تاقید فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے خواہ مرد ہو یا عورت سوال نمبر نو مومن کی گم شدہ میراس کیا ہے اس کا جواب گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم و حکمت مومن کی متائے گم گشتہ یعنی گم شدہ میراس ہے گمی ہوئی دولت ہے جہاں سے میسر ہو حاصل کرنے کی کوشش کریں عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اسلامیات جماعت نہ ہم موضوعات مطالعہ نمبر تین علم کی فرضیت و فضیلت کے پہلے نصف حصے کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ دوسرے نصف حصے کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھیں گے تب تک کریجئے اللہ حافظ اللہ حافظ